بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس Today we will discuss fourth hero lois pasture written by margaret avry pasture is a famous scientist known as a french biologist and chemist one of the founders of microbiology اس نے germs کو discover کیا آپ نے بتایا کہ بیماریاں ان چھوٹے چھوٹے جاندار جنہیں microbes یا bacteria کہتے ہیں ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اس chapter کے start میں margaret avry نے pasture کے early life کو discuss کیا ہے وہ بتاتی ہے کہ was born in 1822 in france when he was to the family mode from doll to our boys یہاں پر پاسچر کے فادر نے چمڑا رنگنے کا کارخانہ خریدا اور our boys نے پاسچر کو کمینل سکول میں بھیجا گیا شرو شرو میں پاسچر کو سٹڈی میں کوئی خاص انٹریسٹ نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی توجہ مچھلیاں پکڑنے اور اپنے ساتھیوں کی سکیچز بنانے پر مرکوز رکھی but soon developed a patient for work and پاسچر went on to ben zinkan with better educational provision he was much interested in chemistry اس کے interest chemistry میں تھا اور وہ اکثر اپنی کلاس میں ایسے questions پوچھتا تھا جن کا جواب دینا professor کے لیے ممکن نہ ہوتا تھا یہاں سے پاسچر نے science اور arts میں graduation کی اور یہاں پر ہی پڑھانا شروع کر دیا 1848 میں پاسچر یونیورسٹی آف سٹراسبرگ میں chemistry کے پروفیسر بن گئے اور یہاں پر پاسچر کی ملاقات اپنی ہونے والی wife سے ہوئی جو کہ سٹراسبرگ academy کے سربراہ کی ہی بیٹی تھی they were married in 1850 اس کے بعد مارگریٹ ایوری نے پاسچر کی patriotism کے بارے میں بات کیے کہ پاسچر ایک محب وطن تھا اس کا والد بھی ایک عظیم محب وطن انسان تھا اس کے والد نے نپیولین کی فوج میں نمائیاں خدمات سر انجام دی تھی اور ان خدمات کے لیے انہیں cross of the legends of honor کا award بھی ملا تھا پاسچر بھی اپنے والد کی طرح بہت بہدر اور محب وطن تھا وہ اکثر اپنے وطن سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا تھا ایک دفعہ اس کے پاس 150 فرانکس تھے جو اس نے اپنے ملک کے لیے ڈونیٹ کر دیے تھے he also enrolled himself in the national guard لیکن اسے یہ کہہ کر national guard میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ نیر مفلوج ہونے کی وجہ سے وہ اس کام کے لیے unfit ہے اس پر پاسچر کو بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور پاسچر کی physical incapacity کی reason یہ تھی کہ 1868 میں پاسچر پر فالج کا حملہ ہوا تھا جس کے جسمانی اثرات کئی سالوں تک رہے تھے national guard میں بھرتی میں ناکامی کے بعد پاسچر سائنس کی طرف متوجہ ہوا اور میڈیکل کے شعبہ میں اپنے ملک کے خدمات کرنے کا ارادہ کیا جرمنی کی ایک یونیورسٹی یونیورسٹی آف بون نے پاسچر کو ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری دی لیکن 1870 میں جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو پاسچر نے نہ صرف جرمنی کو ڈگری واپس کر دی بلکہ یونیورسٹی کو خط لکھا کہ میرا نام یونیورسٹی کی فیکلٹی سے ہٹا دیا جائے اور کہا کہ میں اپنے دشمن ملک کے کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا یہ چیز پاسچر کے اپنے وطن سے محبت کو ظاہر کرتی ہے اس کے بعد مارگریٹ آوری نے پاسچر کے ڈسکوریز کے بارے میں بات کیے وہ بتاتی ہیں کہ پاسچر پرووڈ دیٹھ سپونٹینیس جنریشن سپونٹینیس جنریشن کے حوالے سے بہت عرصے سے بحث جاری تھی کہ آیا کہ جانداروں کا خود بخود وجود میں آنا ممکن ہے یا نہیں تو پاسچر نے یہ ثابت کیا کہ سپونٹینیس جنریشن اس نے بتایا کہ اگر کسی مادے کو اتنا گرم کیا جائے کہ اس میں موجود تمام جاندار مر جائیں اور اس میں داخل ہونے والی ہوا کو بھی فیلٹر کر دیا جائے یعنی جن سے پاک کر لیا جائے تو وہ مادہ تبدیل نہیں ہوتا اس کے اندر جنز پیدا نہیں ہو سکتے ہی آل سو سیف دا سیلک انڈسٹری آف فرانس فرانس کے گھریلوں سنتوں میں سیلک انڈسٹری بھی شامل تھی اور ہر گھر کا ایک بڑا کمرہ ریشم کے کیڑے پالنے کے لئے محفوظ رکھا جاتا تھا لیکن ایٹین فورٹی نائن میں ان کیڑوں پر بیماری کا حملہ ہوا اور یہ بیماری اردگید کے ملکوں میں بھی پھیل گئی اور ریشم کے کیڑے پالنے والے تو فرانس کی حکومت نے ایٹین سکسٹی فائب میں پاسچر کو اس بیماری پر ریسرچ کرنے کا کہا پہلے تو اس نے انکار کیا کیونکہ وہ ایک کیمیسٹ تھا نہ کہ ایک نیچرالیسٹ لیکن بعد میں اسے ان ہزاروں خاندانوں سے ہمدردی پیدا ہوئی جو کیبے روزگار ہو گئے تھے تو پاسچر نے اس کام کے لئے تیار ہو گیا اور اپنی تحقیق مکمل کرنے کے بعد اس نے کسانوں کو بتایا کہ وہ ہر کیڑے کے انڈوں کو الگ الگ رکھیں اور وہ صرف وہی انڈے رکھیں جو صحت مند والدین سے حاصل ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاسچر نے انہیں کچھ ہدایات دی اس نے کہا کہ the following must be avoided overcrowding یعنی تھوڑی جگہ پر زیادہ کیڑوں کا جمع کیے جانا overheating زیادہ درجہ حرارت uncleanliness صفائی کا خیال نہ رکھنا unhealthy conditions یعنی غیر صحت مندانہ حالات یہ چیزیں کیڑوں کو کمزور کر دیتی ہیں اور ان کو بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کو avoid کریں جب کسانوں نے پاسچر کی ان ہدایت پر عمل کیا تو ایک دو سالوں میں یہ معاشد دوبارہ بحال ہو گئی کہا جاتا ہے فرانس کو 40 ملین فرانکس کا نقصان ہوا تھا due to silk warm disease لیکن پاسچر نے اس انڈسٹری کو بچایا اور فرانس کی معاشد کی بہتری میں اپنا کردار ادا کیا اس کام کا ایک اہم نتیجہ یہ بھی نکلا کہ پاسچر نے جانوروں اور انسانوں کے infectious disease کا متعلیہ کرنا شروع کر دیا 1877 میں پاسچر نے ان تھروکس نامی جانوروں کے ایک بیماری کا متعلیہ شروع کیا یہ بیماری ایک جرمز کی وجہ سے ہوتی تھی پاسچر نے اس بیماری کے جرمز کو لے کر انہیں اس طرح پالا کہ وہ کمزہری لے ہو گئے اور پھر اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر ان کمزور جرمز کو جانوروں کی باڈی میں داخل کیا جائے تو یہ ان تھروکس کی معمولی سے علامات پیدا کریں گے لیکن جانوروں کو اس کی محلق صورت سے بچا لیں گے 1879 میں پاسچر نے discover the method of making vaccine 1879 میں پاسچر پریندوں کے حیزہ پر کام کر رہا تھا تو اس نے تجربات کرنے کے لیے اس بیماری کے کچھ جرمز کو پالا تو چھٹیوں کی وجہ سے وہ کچھ دن اپنی لیبارٹری سے دوڑ رہا جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ تمام جرمز یا تو مر چکے تھے یا مر رہے تھے تو اس نے مرے ہوئے اور مرتے ہوئے جرمز کو پریندوں کے جسموں میں داخل کیا اس نے دیکھا کہ پریندوں میں بیماری کے کچھ آثار دکھائے دیئے لیکن وہ صحتیاب ہو گئے پھر اس نے ان طاقتور جرمز کو ان پریندوں کے اندر داخل کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پریندوں میں اب بھی بیماری کی مدافعیت موجود تھی اور پھر اس نے جن پریندوں کے اندر کمزور جرمز کو انٹر نہیں کیا گیا تھا ان کے اندر جب طاقتور جرمز ڈالے گئے تو وہ فوراں مر گئے تھے تو اس طرح پاسچر نے نہ صرف جرمز کو کمزور کرنے کا طریقہ ڈسکور کیا تھا بلکہ یہ اس نتیجے پر بھی پہنچا کہ کمزور جراسیم جب صحت مند جانوروں کے جسم کے اندر داخل کیے جائیں تو یہ ان کے اندر دپائی صلاحیت میں اضافہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے طاقتور جراسیم اس جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بیماری ایک پاگل کتے کے کارنے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بہت خوفناک بیماری تھی اور اس کا جسم کبھی دریافت نہیں ہوا تھا تو پاسچر کو ریسرچ کرنے کے لیے ایسے جانور کے نروس ٹیشو کی ضرورت تھی جو اس بیماری کا شکار ہو تو اس مقصد کے لیے اس نے ایک باولے پن کے شکار ایک خرگوش کی ریڑ کی ہڈی کو لیا اور اسے خوشک ہوا میں رکھ دیا تاکہ وہ کمزور ہو جائیں اس کے جرمز جو ہیں یہاں تک کہ چودہ دن کے بعد یہ انتہائی کمزور ہو گئے تو پاسچر نے اس کمزور شداریڈ کی ہڈی کو کتوں کے جسم میں داخل کیا جس پاگل کتے کے کارنے سے پیدا ہونے والی بیماری کو پھیلانے سے محفوظ ہو گئے لیکن اس طریقہ علاج کو ابھی تک انسانوں پر استعمال نہیں کیا گیا تھا تو ایٹین ایٹی فائف میں جوسف مسٹر نامی ایک لڑکے کو لیا گیا ایک چھوٹے سے قصبے سے پیریس لیا گیا جس کو اس لڑکے کو دو دن پہلے ہی پاگل کتے نے کٹھا تھا تو اس بیماری کے علامات ایک ماہ کے بعد ظاہر ہوتی تھی اس لئے یہ لڑکا باولپن کے دوروں کا شکار نہیں ہوا تھا اور پاسچر نے اس کے علاج کی ذمہ داری لی اور اس کے دس دن تک انجیکشن لگاتا رہا پاسچر کو اس کے مطالق تشویش اور پریشانی لاحق رہی البتہ لڑکا مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا جب ایک ماہ گزر گیا اور لڑکے میں بیماری کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوئی اور ایٹین نائنٹی نائن میں تیس ہزار پیشنٹس کو بچایا گیا تھا اس طریقہ علاج سے پاسچر کی کامیابی نے دوسرے سائنس دانوں کو اکسایا کہ وہ بھی دوسری بیماریوں کے لئے اسی طرح کے طریقے استعمال کریں تو ایٹین ایٹی سے ایٹین نائنٹی تک کنزپشن ڈپتھیریا، ٹائفوائیڈ، کولرا، مالٹا فیور کے جرمز کو ڈسکور کر لیا گیا تھا اور ایٹین نائنٹی تھری میں ڈپتھیریا کی علاج کے لئے انٹی ٹاکسن کو بھی ڈسکور کیا گیا اور اسی سال کولرا کا علاج بھی ڈسکور کر لیا گیا تھا ایٹین نائنٹی سکس سے نائنٹی سیون میں ٹائفائیڈ اور ٹاؤن کا علاج بھی تریافت کیا گیا تھا ایٹین نائنٹی ایٹ اور نائنٹین ہینڈر میں یہ ڈسکور کیا گیا کہ ملیریا اور یلو فیور مچھروں کے ذریعے ہوتا ہے یعنی کہ مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے جب اس بیماری کی وجہ سامنے آگئی تو اس بیماری سے بچنے کے لئے ایک دامات کیے گئے یعنی مچھروں کی افضائش والی جگہوں کو ختم کر دیا جائے اور دوسرا یہ کہ انسانوں کو مچھروں کے کاٹنے سے بچایا جائے تو پاسچر کے کارناموں کی وجہ سے اس کے ڈسکوریز کی وجہ سے خطرناک بیماریوں پر تحقیق کرنے کا جو ماحول بنا اور جس رفتار سے نت نئی دریافتیں ہوئی ان کو بیان کرنا impossible ہے تو پوری دنیا کی طرف سے شکر گزاری کے طور پر پیریس میں پاسچر انسٹیوٹ تیار کیا گیا تھا اور اس کا افتتہ 1888 میں ہوا تھا پاسچر 1895 میں پاسچر کی ڈیتھ ہوئی اور اسے پاسچر انسٹیوٹ میں ہی دفن کیا گیا تھا کلاس یہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ خود سے ٹرانسلیشن کو ریڈ آؤٹ کر لینا ہے نیسٹ ہمیں آنسر کوئیسٹن کرنے آنسر دیز کوئیسٹن پاسچر کی ارلی لائف کو دسکس کریں آنسر ہے لویس پاسچر was born at doll in france in 1822 when پاسچر was 2 years old his family moved from doll to arbois there he was sent to school at the communal college at school he did not show any interest in studies but devoted his attention to fishing and sketching his companions however when he realized that his education was a great drain on the family funds he started working seriously پاسچر was so much interested in chemistry that he used to embarrass his professor with unanswerable questions he graduated in science and arts from basenken and was given a post on college staff in 1848 at the age of 26 he became deputy professor of chemistry in the university of strassburg then question number two give some instances of pastures patriotism پاسچر کی پاسچر کی پاسچر کی کچھ مثالیں دیں the answer is when france and germany plunged into war in 1870 پاسچر desired to be taken a soldier in army but his request was turned down on physical ground پاسچر loved his country so much that when a war started between france and germany he returned his degree of doctor of medicine to the german university saying that his name should be removed from the faculty then question number three what do you mean by spontaneous generation spontaneous generation کا کیا مطلب ہے the answer is spontaneous generation means the reproduction of germs for non-living matter کہ کسی بے جان مادے سے فطری طور پر germs کا پیدا ہونا اسے spontaneous generation کہا جاتا ہے in a natural way قدرتی انداز میں like birth of germs automatically without their parents question number four how did پاسچر proved that spontaneous generation was not a fact کس طرح پاسچر نے یہ ثابت کیا کہ spontaneous generation کی کوئی حقیقت نہیں ہے the answer is پاسچر proved that spontaneous generation was not a fact he proved that if a substance be heated to destroy all the life in it the germs do not develop in it پاسچر was offered a prize for the solution of the problem of spontaneous generation in 1860 کلاس آپ لوگوں نے four questions کرنا ہے اور ایک دفعہ خود سے اس chapter کی translation کو read out کرنا ہے اوکے کلاس اللہ حافظ پاسچر 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 موسیقی